بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے کسان بھائی اور بہنوں ڈاکٹر اشرف صاحب زیادہ آپ کی خدمت میں سلام ارض کرتا ہے بڑھتے ہیں ٹیلی فون کال کی جانب دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کون کالر ہیں کہاں سے ہیں اور وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں ہلو سلام علیکم وآلہ علیکم سلام شفقت حیات میاں والی سے بات کر رہا ہوں شفقت حیات صاحب میاں والی سے جی بسم اللہ حکم فرمائے شفقت حیات صاحب کیا پوچھنا چاہیے سر میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک گمبورو پاپ سے رانک سے یہ پرائلر موئیوں میں کس وقت کس وجہ سے آتی ہے اس کے لیے ہمیں کیا حفاظی اقدام آت کرنے چاہیے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ جتنی بھی متعدی بیماریاں ہیں یہ کوئی جو برڈز ہوتے ہیں بیمار یہ انہی سے یہ شفٹ کرتی ہیں ہیلڈی برڈز کو اب یہ کہ سورس کیا ہے سورس پرانی بیماری یہ اگر خدا نخواستہ یہاں تک کہ یہ برڈز جو باہر اڑتے ہوئے آتے ہیں نا ان سے بھی منتقل ہو جاتی ہے اور اگر ایک وہ کہتے ہیں ایک مچھلی سارے جال کو گندہ کرتی ہے تو یہ ہے کہ اس کے لیے بہت ایک کو جب لگ جاتی ہے بیماری تو وہ آنان فانان سارے فلاک کو وہ لے لیتی ہے اپنی ازاد بھی تو یہ بڑی ہیں بڑی متعددی بیماریاں ہیں اس میں خاص طور پر رانی کھیت ہیں اور گمبورو ہے فاول پاکس ہے اور یہ اسی طرح ایک ہائیڈرو پیریکارڈیم ڈیزیز ہے جو آب قلب کی بیماری ہے اور ان کے ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ جس طرح آپ اپنی اولاد کو مختلف حفاظتی ٹیکے لگواتے ہیں ان کو بھی حفاظتی ٹیکے بہت ضروری ہے اور اس کے لیے آپ اگر میرے پروگرام دیکھیں نا مرگیوں کے حفاظتی ٹیکے ڈاکٹر شرف صاحب زیادہ تو اس میں میں نے تقریباً سارے دے دیئے ہیں اب کچھ رہ گئے تھے وہ خاص طور پر یہ نہیں ہے لیئرز لیئرز کے بھی دے دیئے تھے بریڈرز کے رہ گئے تھے تو بریڈرز کے بھی میں نے اگلے روز ایک پروگرام کیا ہے وہ تھا یہ ان کے مرگیوں کے ٹیکے جو بناتے ہیں نا ان کا بنانے کا اور لگانے کا طریقہ وہ اس کو میں نے کافی الحمدللہ کسانوں تک پہنچانے کے لیے اور خاص طور پر جتنے بھی پولٹری فارم جو چلا رہے ہیں ان حضرات کے لیے کافی اچھی ٹپس میں نے دین تھی کہ کس طرح آپ نے ان کو لگانا ہے ٹیکہ اور ٹیکے لگانے کا طریقہ آنکھوں میں جب قطرے ڈالتے ہیں وہ کتنا کس طرح ڈالتے ہیں اور ایک آنکھ میں جب قطرہ ڈال جاتا ہے تو اس کو اس وقت تک چھوڑتے نہیں ہیں بریڈرز کو جوزے کو جس وقت تک وہ جذب نہ ہو جائے آنکھ میں نہیں تو اگر تیزی میں لوگ ڈالتے جاتے ہیں تو ایک دم وہ جھٹکال مارتا ہے تو آنکھ سے نکل جاتا ہے دوائی جو ہے تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں پلیز آپ میرے یو جسٹ کیپ آن واچنگ مائی پروگرامز وہ آپ الحمدللہ آپ کو بہت سارے اور برائلر فارمنگ آپ نے کی ہے جی برائلر فارمنگ اور یہ کتنے برڈز ڈالیں تیز سو تین ہزار تین ہزار پانچ سو تین ہزار پانچ سو اچھا ٹھیک ہے مناسب ہے ابھی میں نے ایک فیزیبیلیٹی دی ہے کنٹرول برائلر فارمنگ جس میں تیز ہزار برڈز جو ہیں وہ لوگ ڈالتے ہیں اور وہ بڑے بہت سارے سرمایہ دار اس میں آ رہے ہیں اور خاص طور پر فارمنگ کنٹریز میں پاکستان کے جتنے بھی ہیں نا ویل ویشرز اور پیٹیارٹک قسم کے سوچ رکھنے والے اور چاہتے ہیں کہ پاکستان میں آ کے اور وہ پیسہ لگائیں اور ان کے لیے میں نے فیزیبیلیٹی پوری دی ہے کہ کس طرح آپ لائے ہیں الحمدللہ تو یہ بھی میں چھوٹے موٹے پروگرام سارے کر رہا ہوں آپ بھی ان کو پلیز کیپ آن واچنگ یہ پروگرام سارے ہیں اور ان کے میں حفاظتی اخدامات کیا ہونے چاہیئے کیسے کرنے ہیں جب چوزہ آتا ہے آتے ہی یہ ڈے ون سے آپ نے چوزے کی جو ہے وہ حفاظتی تدابیر ہے ہاں جی تو ان کا خاص طور پر بہت ساری میں اگر آپ کہیں گے تو میں ایک ایک چیز کے لیے دے دوں گا ابھی میں دیکھ رہا تھا جو ان کو نزلہ ہو جاتا ہے اس کی حفاظتی تدابیر کیا ہے نزلہ زکام اس سے بہت زیادہ یہ کورائزہ اس کو کہتے ہیں انفیکشنس کورائزہ تو یہ جراسیم بڑے کرونک قسم کی ریسپیریٹری ڈیزیز ہے یہ اور میں سمجھتا ہوں اس کے لیے اے بھی حفاظتی تدابیر اور ان اسی طرح جو پی پی ایلو ہوتی ہے انفیکشن اور سی آر ڈی یہ بھی ساری مایکو پلازما سے ہوتا ہے تو یہ اس کے بھی میں انشاءاللہ تعالی اس کی کا علاج احتیاطی تدابیر کیا ہوتی ہیں اور اس کے بعد متدی خانسی خاص طور پر باقی تو وہ متدی بھی بیماریوں کے میں ٹیکے بھی کے تو لگوا ہی رہا ہوں اور آپ کو مل جائیں گے اس میں پورا شیڈیول مل جائے گا اس شیڈیول کو آپ فالو کریں انشاءاللہ تعالی تو یہ متدی خانسی جو ہے انفیکشنس برانکائٹس اس کا بھی اور اس کے علاوہ اندرونی کرمی امراض ہوتی ہیں ہیں ان کے اندر جو کہ ہوتے ہیں ہیں ہاں تو بیلکل وہ اس کا رائیڈیا ہے وہ ہے اور اسی طرح ہیٹریکس ہوتی ہے ہے سنگامس ہوتی ہے وہ کافی ساری چیزیں ہیں تو ان کے حفاظتیں کیسے کرنے ہیں اور رانی کھیت تو ہے یہ ایک بہت ہی نامراد چیز ہے نا رانی کھیت ایسی ویرسی بیماری ہے کہ جو ایک وبا کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے یہ اور شدید نقصان کا باعث بنتی ہے اور ہر عمر اور ہر نسل کی ملغی جو ہے یہ اس بیماری میں مبتلا ہو سکتی ہے اور اس کو لگ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ صحیح حفاظتی تدابیر اختیار کریں اور ٹیک کے صحیح تیار کریں اور اس کی بھی ترقیب میں نے پہلے بتائی ہے کہیں گے تو پھر ایک دفعہ دوبارہ آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کسی میں اسی طرح چیچک کے اس کے بھی آپ لگائیں پاکس کی ہے تو اس چیچڑوں کا بخار ایک ہو جاتا ہے اس کے لیے بھی ٹیکیں بہت ضروری ہیں اور یہ جتنا آپ میں سمجھتا ہوں آپ کریں گے ان کا احتیاطی تدابیر وہ کہتے ہیں نا پرہیز علاج سے بہتر ہے تو وہ جب بیماری آن لیتی ہے تو پھر مجھے فون آج لاہور سے ایک تھا ایک آل تھی کہ مر رہے ہیں اب کیا کریں بابا اب وہ آپ پچھتا ہے کیا ہوا جب چڑیاں چک گئی کھیت ہیں وہ کہتے ہیں نا جب خون منجمد ہو جاتا ہے تو آنسو کام نہیں آتے کیا حیال ہے جب وہ خون ہی منجمد ہو گیا مر گیا وہ جانور کوئی پرندہ ہو جانور اور بروقت اگر نہ ان کو ٹیکے لگوائے جائیں حفاظت نہ کی جائے یہ تو لائیو میں جتنے بھی یہ آپ کی وساطت سے جتنے نہ صرف پولٹری رکھنے والے حضرات جتنے بھی جنہوں نے لائیو چیزیں رکھی ہوئی ہیں وہ اینیمل ہے لائیو سٹاک ہے وہ میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ یہ بابا اس طرح کا کام نہیں ہے یہ ہے ٹونٹی فو ایک دن میں چوبیس گھنٹے والا کام ہے اور اسی کیر کرنی پڑتی ہے اس میں ہفتے میں سات دن ہوتے ہیں اور سال میں تین سو پینسٹھ دن ہوتے ہیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کو چھوڑ دیں کسی کے رحم و کرم پہ وہ اگر پانی نہ لگا ہے ڈالے اور صحیح معنوں میں اگر ان کی دیکھ بھال نہ کرے تو وہ سارے کے سارے اس طرح آنن فانن مر جاتے ہیں اور نہ ہو تو میں نے بہت سارے دیکھے ہیں اگر آپ لوگ ان کی حفاظت نہ کریں تو بہت سارے نیولے وغیرہ اور بہت ساری چیزیں وہ اندر گز جائیں تو وہ بڑے مار دیتی ہیں کیا خیال ہے بلکل صحیح فرما تو بس آپ ان کا پورا خیال رکھیں آج اگر آپ چاہیں تو میں آپ کو ایک کیونکہ لیئر صاحب آپ تو اس کا خوراک ہے وہ بنی بنائی لا رہے ہیں یا خود تیار کر رہے ہیں بنی بنائی بنائی اگر خود تیار کرنا چاہے نا تو اس کے لیے میں نے کوئی زبردست قسم کے فارمولے وہ تیار کی ہیں اور ہاں وہ خاص طور پر ایک سے چار ہفتے کی عمر کے مرگیوں کے لیے برائلر کی چند فارمولے ہیں وہ تین تین فارمولے میں نے رکھے ہیں چار فارمولے ہیں سوری ایک ایک میں چار ہیں ایک سے لے کے چار ہفتے کا اور دوسرا ہے پانچ سے چھے ہفتے کی عمر کے ان کے لیے اور اس میں مکعی ہے اس میں رائز پالش ہے کوٹن سیڈ مل ہے اسی طرح میز گلوٹن ہے میز گلوٹن سکسٹی پرسنٹ ہے سویا بین میل ہے اور فش میل ہے چونہ ہے ڈائی کیلچیم فاسفیٹ یہ ڈی سی پی پاورڈر ہے تیل ہے آئل جو شیرہ ہے وائٹ آمنز ہیں نمکیات کا منرل مکچر ہے تو یہ اس اگر خود بنائے نا اگر آپ لوگ کئی لوگ اس میں آنا چاہتے ہیں ایز بزنس لینا چاہتے ہیں تو وہ ان کے لیے بھی میرا خیال ہے میں ایک پروگرام کر دیتا ہوں جو اس بزنس میں آنا چاہتے ہیں ان کے لیے فارمولے بناتا ہوں ہاں جی اور اب تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اب ویلیو اڈیشن پہ آنا چاہیے جی ویلیو اڈیشن سمجھ رہے ہیں نا بجائے اس کے کہ ہم گوشت بیچیں یا برائلر بیچیں وہ اور وہ تیار کر کے تو وہ بڑی بات ہے اس سے بڑا پیسہ ملتا ہے بلکل اچھا 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 میں ایک اور بات اچھا ہوں گا جی کہ اس کے جو ہمیں فیڈ تیار کرتے ہیں اس کے لیے کل مشین کہیں سے مل سکتی ہے بلکل اس کے لیے ایک فیڈ مل ہے فیڈ مل بناتی ہے اور فیڈ مل بنانے والے وہ مکسچر اس کے لیے میں میں نے ایک پروگرام بنایا تھا وہ یوٹیوب پہ ہوگا وہ ڈیفینلی ہوگا نہیں ہے تو میں وہ اس کے ان میں میں نے ان کے ٹیلی فون نمبر دی ہیں کانٹیکٹ نمبر دی ہیں جو جو مل یہ ایکیپمنٹ بنا رہے ہیں خاص طور پر گجران والا میں ہیں شیخ اپورا میں ہیں آپ کے قریب فیصلہ باد ہے فیصلہ باد میں ہیں تو وہاں سے آپ ان کو کانٹیکٹ کر کے اس کا نام ہی ہے فیڈ ملز فیڈ ملز ڈاکٹر اور اشرف صاحب زیادہ آپ کریں گے نا تو وہ آپ کو مل جائے گا اور ان کے کانٹیکٹ نمبر ٹیلی فون نمبر فیکس نمبر جو مجھ سے ہو سکا ہے میں نے کلیکٹ کر کے وہ دیا ہے آپ نے کوئی بک بھی لکھی ہے بک اللہ اکبر بہت ساری بوکس اور بہت سارے میکزینز ہیں جو پہلے تو میں فری دیتا تھا جب میں ڈائریکٹر تھا نا ٹکنالوجی ٹرانسفر کا اور پھر میرے پاس ایک پروجیکٹ میں نے بنایا تھا وہ نیچنل اس کا میں پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا تو وہ تھا الیکٹرونک اور پرنٹ میڈیا کے ترون ٹکنالوجی ٹرانسفر کا تھا تو اس پہ میں نے الحمدللہ الحمدللہ اس وقت تو میں نے اڑائی سو کے قریب وہ چیزیں تیار کی تھیں لوگوں کو بھیجتا تھا بلکہ ایسے ایسے کہ لوگ ابھی بھی یاد کرتے ہیں تو الحمدللہ لیکن وہ مٹیریل اب افسوس ہے کہ وہ تو ایک سمجھ لیں کہ ایک ہزار آہ تعداد میں اتنے پیسے تو ہمارے پاس ہوتے نہیں تھے نہ اتنا بجٹ ہوتا تھا تو اب میں نے سوچا کہ بہتر یہ ہے کہ یہی چیزیں میں یو ٹیوب پہ کیوں نہ دے دوں آپ کو یہ بات تو ٹھیک ہے لیکن ہمارے علاقوں میں ٹی ایسے کا جو انٹرنیٹ کا سرویسز ہے نا تو وہ کافی خراب ہوتی ہے تو ایک پانچ میٹ کا پروگرام ہم آدھو گھنٹے میں سنتے ہیں اللہ 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 نہیں پھر وہ یہ پھر کیا جا سکتا ہے کہ اگر آپ لوگ ایک بندہ قربانی دینی پڑے گی ایک بندہ ڈاؤنلوڈ کر لیا کرے وہ پروگرام اور پھر سارے لوگوں کو بیٹھا کے یہ ہو سکتا ہے کہ وہ دکھائیں اجتماعی طور پر آگا اگر آپ اپنی فارمرز کو میں کہتا ہوں کہ تنظیمیں بنائیں اپنی اور سر ایڈکیشن کا پرابلم ہے نا فارمرز میں ہاں بہت زیادہ یہ بھی صحیح ہے صحیح بات ہے یہ کامیاب نہیں ہوتی اور نہیں اب پھر یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک دوسرے کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ڈیوائیڈ نیشن ہے ہماری جگہ جگہ تو ہم وہ بٹے ہوئے ہیں اور کہیں ہو سکتا ہے وہ جی فلان فلان برادری کا ہے میں کیوں ادھر جاؤں فلان فلان مذہب کا ہے فلان کا عقیدہ اور ہے میں تو ہم افسوس ہے لیکن ہمارا ایک قاض ہونا چاہیئے کہ ہمیں ترقی کرنا ہے ہم کسان ہیں ہاں کوئی بھی ہو جا آپ یقین کریں میں ایک آپ کو یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ایسی مثال دے رہا ہوں میں ایک دفعہ گیا اروپ ایک گاؤں ہے یہ اروپ ہے گجران والا میں تو گجران والا میں میرا ایک لیکچر بھی تھا وہ تھا سیڈ پٹیٹو پرڈکشن پہ وہ ایریا ہے آلو کافی گروہ کرتے ہیں تو وہاں پہ ایک آپ نے بھی نام سنا ہوگا چودری انوار بینڈر جی جی یہ ہمارے پہلے مغربی پاکستان کی جب اسمبلی ہوتی تھی تو ہی یوز ٹو بی سپیکر آف آہ نیشنل اسمبلی تو بڑے اب بھی سینیٹر ہے میرا خیال ہے یا کوئی بیٹا ہے یا کوئی بیگ شوٹ تو وہاں پہ میں نے جب دیکھا کہ وہاں اتنی اچھے پروگریسیو گروہ کچھ کرسچین بھی تھے اس گاؤں میں اروپ میں تو یقین کریں کہ میرا لیکچر جو تھا نا وہ رکھا ہوا تھا انہوں نے اس پہ چودری صاحب کے حویلی پہ تو وہ بیچارے کرسچین جو ہے نا وہ وہاں آنے کے لیے تیار نہیں تھے تو میں نے ان کو میں نے وزٹ کیا مجھے پتہ چل گیا کہ وہ بڑے اچھے گروہر ہیں اور بہت اچھے گروہر ہیں اور وہ نہیں آ رہے تو میں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب ہم تو تب آئیں گے کہ آپ ہماری دعوت قبول کریں میں نے کہا کس قسم کی دعوت کہتے ہیں جی آپ ہمارے ساتھ کھانا کھائیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو میں نے کہا جی میں بسم اللہ میں آؤں گا تو میں نے وہاں ان کے ساتھ جا کے کھانا کھایا تو یقین کریں وہ سارے آگئے اس میرے لیکچر میں تو یہ ایک چھوٹا سا ایکشن تھا لیکن اس میں سمجھتا ہوں کہ اس سے ہمیں بالہ تار ہو کے کرنا چاہیے اس میں ایک خاص طور پر زراعت جو ہے وہ تب ہی ترقی کر سکتی ہے جب ہمارے کسان ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اور تنظیمیں بنائیں اور یہ ایک فلاہی طور پر یہ ہمارے سائنس دان بھی نکلیں میں تو یقین کریں مجھے اب کیا ایک روپیہ نہیں میں لیتا یہ سارا فری کرتا ہوں اور رات گہے تک دو اڑائی بج بجاتے ہیں بعض اوقات اور میری بھی ایک لائف ہے اور خاص طور پر آپ کو تو معلوم ہے خاص طور پر میری میسیز کی ڈیتھ کے بعد تو میں بہت زیادہ ماں کا بھی رول کر رہا ہوں باپ کا بھی تو یقین کریں میں بچوں کے ساتھ بچوں کو بھی ساتھ لگایا ہوا ہے میں نے کہا چلو یہ انوالو کرتا ہوں ان کو کہ یہ نیکی کا کام ہے آپ اس کو نوبل ڈیڈ کے طور پر کریں اللہ تعالی ہمیں ہو سکتا ہے اسی سے بخش دیں ہمیں ہاں جی چلے بڑی خوش ہوئی آپ سے ملکے بہت ٹیلی بھونٹ کر کے بہت تینکیو بری مچ گاڈ بلیس یو اللہ تعالی اور جب بھی کبھی کوئی پرابلم ہو یوار موسٹ ویلکم ٹھیک ہے بسم اللہ 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 حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ تو اس پروگرام کا آخری سیگمنٹ ایز یو جو وہ ہے قرآن و حدیث سے میں کچھ باتیں پیش کرتا ہوں تو آج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے ابھی لوگ کالز یو ہیں وہ آ رہی ہیں بھئی میں علو السلام علیکم جی اللہ سبری دوستان کیسے کرید ہے بالکل ٹھیک ہو جناب کہاں سے بہو رہے ہیں جی دوستان میں کامل بات میری عرض سن لیں میں ایک پروگرام ابھی کنکلوڈ کر رہا ہوں تو آپ آپ بھی سن لیں میں وہ ہے آخری سیگمنٹ ہوتا ہے میرا حدیث مبارک کا تو وہ میں ایک حدیث کوٹ کر رہا ہوں مسلم سے ہے آپ بھی سننا چاہیں تو سن لیں تو اس کے بعد آپ کا پروگرام میں الادہ لیتا ہوں ٹھیک ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجھ پر سننا اور ماننا ضروری ہے اپنی تنگی کی حالت میں بھی اور خوشالی میں بھی اپنی خوشی میں بھی اور ناخوشی میں بھی اور حکمرانوں کے تجھ پر دوسروں کو ترجیح دینے کی صورت میں بھی مسلم سے اور یہ ٹاپک ہے جائز کاموں میں حکمرانوں کی اطاعت کے ضروری ہونے اور ناجائز کاموں میں ان کی اطاعت کے حرام ہونے کا بیان تو یہ کوٹ کیا ہے مختصر ریاض السالحین اردو کی تطاعت اسی کے ساتھ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ کو اجازت دیں اگلے پرگرام میں ملاقات ہوتی ہے فی ماللہ بلدار ساتھ بعد کچھ اگل ملاقات کی prayed موسیقی